راجی سرکار سے لے کر کے اندر سرکار ورکشہ روپنڈ کو براؤا دینے کے ادیش سے لوگوں کو جاہرک کرنے کے لئے لاراوہ ترہ ترہ کے اسکیم سمجھ سمجھ پر چلاتی ہے مگر اسکیم منگیلی کے فلواری گاؤں میں مزاق بن کر رہ گئی ہے دراصل ورکشہ روپنڈ کے نام پر یہاں بقاعدہ شاہر نے لاہو خرچ تو کیے ہیں لیکن پنچائت کی کار گزاریوں کے ساتھ آگے ورکشہ روپنڈ والے استھان پر سبزی کی خیتی کر پنچائت پرتنیدی جے بھرنے میں لگے ہوئے ہیں گرام پنچائت میں بھستہ چار کا بول بالا بدستور جاری ہے جنبت پنچائت منگیلی کے گرام پنچائت فلواری اسکیت موڈل اسکول پریسر میں لاہو روپے خرچ کر سکڑوں اکر زمین پر ورکشہ روپنڈ کے لئے فینسنگ تار کے ذریعے گھیرہ بنایا گیا ہے گھیرے کے اندر میامنو سار ورکشہ روپنڈ کیا جانا چاہیے تھا دورباگ یہ ہے کہ یہاں صرف کافزوں میں ہی جارہ لاکھ روپے خرچ کر ورکشہ روپنڈ کیا گیا حقیقت تو اس جگہ پر سرپنچ اور اس سرپنچ کی ملی بغت سے سبزی کی خیتی دھلل سے کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی رکچھر اوپر کی نام پر سارسن نے لاکھوں روطہ جرور پھونک دیا ہے لیکن حاصل جیو ہے کیونکہ یہاں پر رکچھر اوپر کے بجائے گاؤں کے جو سرپنٹ پرتی نیدی ہے وہ لوگ یہاں پاس سبجی کی کھیتی کر رہے ہیں اور سبجی کی کھیتی سے جو پراب تراسی ہے اس کا کہیں کوئی حساب کتاب نہیں ہے اب اندرباد کیا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی شکایت گرامینوں نے جیلا پرتی نیدی ہے اس کے بعد بھی ابھی تک فیلال کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس کے طرح سے ایسے لوگوں کے حساب اور برند ہوتے جا رہے ہیں گرامینوں کی بھی شکایت آتا تک پہنچی ہے لیکن ان پر کس کا سپورٹ ہے جو سرپنٹ جو سرپنٹ کی بات کرے کس کا سپورٹ ہے جس کے قرارے ہیں وہ دھللنے سے کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں راجیتی پر رکچن کی بات سامنے آ رہی ہے جس کے ہوا کیا اب تک پہنچ رہی ہے روحیت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نیتا ہیں نیتاؤں کی بات کریں کیا اس بارے میں ان تک کوئی بات پہنچی ہے ورکشا روپن کو لے کر آپ دیکھئے اب بتا جوں کہ ترہ ترہ کے ورکشا روپن کے لیے سلوگن تیار کیا جاتا ہے راہ جسے لے کرکنگا سرکار اس کے لیے ترہ ترہ کی اسکی میں چلاتی ہے کہ ورکشا روپن کو بڑھاوا دینا ہے اس کے لیے پرچار پرسال کے لیے بھی لاکھوں روپے کرت کیا جاتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں تو صاحب طور پر یہ سمجھے جا سکتا ہے کہ صرف کارجو میں ہریالی ہے ممگلی میں اور خاص طرح پھولواری گرام پر جہتے ہیں کیونکہ یہاں گیارہ لاکھ روپے کرت کیا گیا ہے پکایا تھا اس کے لیے شیلن جی آپ کا سواغت ہے سوراج ایکپریس میں شیلن جی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کام چل رہا ہے فلواری گاؤں میں وہاں پر پودر اوپن کی عوضہ چلائے گئی تھی لیکن پودر اوپن کے علاوہ یہاں پر برکش تو لگائے نہیں گئے صرف کافزوں میں برکش لگائے گئے ہیں جبکہ یہاں پر سجزیوں کا کھیت تیار کر دیا گیا ہے بڑی لیپر ہوئی سرپنچ کیے کیا یہاں پر اس بارے میں آپ نے کوئی اکشن لیا ہے کوئی شکایت کیا اس کو لے کر یہ میرے کو جانکری باڈ میں آیا ہے ابھی جان میں نے جان میں لیا ہوں اور اسا نہیں ہونا کی کہ اس میں بکھے رہوڑ کو آسان بیسر بات دے رہی ہے اور ہم سب لوگوں پر جیروری بھی ہے بہت دے رہی ہے لیکن وہ بکھے رہاں پر کھاں ہو رہا ہے وہاں تو صرف کافزوں میں درکشا پر ہو اور گیارہ لگت نہیں کر لیا ہے جی 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 اس کو رکھے رہا کی گئی ہے شکریہ شروعہ شکریہ